بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد انس ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ زکاة ہم کن کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اور کن کن رشتہ داروں کو زکاة نہیں دے سکتے آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اس مسئلے میں آپ ایک اصول سن لیں ایک اصول ذہن میں رکھیں اس کے بعد آپ کے لئے یہ مسئلہ سمجھنا بلکل آسان ہو جائے گا زکاة جو ہے وہ اپنے اصول اصول کے اندر آتے ہیں جیسے والدین ماں باپ دادا دادی نانا نانی پرنانا پرنانی اسی طریقے سے یہ تو اوپر تک ہو گئے ہمارے اصول اور دوسرا ہے فرو فرو کے اندر آتی ہیں اولاد بیٹا بیٹی نواسہ نواسی پوتا پوتی وغیرہ نیچے تک یہ ہمارے ہو گئے فرو تو اصول جو اوپر تک ہوتے ہیں باپ دادا پردادا نانا پرنانا اور فرو نیچے تک جیسے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی تو یہ جو اصول اور فرو ہے اور اسی طریقے سے دوسری میاں اور بیوی یعنی شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو یہ تو کسی کو زکاة نہیں دے سکتے یعنی نہ تو اصول اور فرو کو زکاة دینا جائز ہے اور نہ ہی شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو زکاة دینا جائز ہے اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں اس کے اندر بھائی بہن بتیجہ بتیجی خالو مامو خالہ پھوپی جتنے بھی رشتہ دار ہیں اس کے علاوہ تمام کے تمام رشتہ داروں کو زکاة دی جا سکتی ہے یہ ہے اصول یہ ہم ایک اصول اگر ذہن میں رکھ لیں گے تو اس سے ہمارے لئے زکاة دینا رشتہ داروں کو بڑا آسان ہو جائے گا لیکن جن رشتہ داروں کو زکاة دینا جائز ہے جیسے بھائی کو بہن کو اسی طریقے سے چاچا ماما خالو پھوپا پھوپی وغیرہ ان تمام رشتہ داروں کو ان کو زکاة اس صورت میں دی جائے گی جبکہ یہ مستحق زکاة ہو ضرورت مند ہو اگر یہ رشتہ دار اگر مستحق زکاة ہے ضرورت مند ہے اور ان کے پاس نساب کے بقدر جو ساڑھے باون تولہ چاندی ہے اس کے بقدر کوئی قیمت یا اس کے بقدر ضرورت سے زائد مال یا کوئی سمان وغیرہ جو ضرورت سے زائد ہو اور جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہو اس طریقے کا اگر ان کے پاس نساب نہ ہو تو ایسے رشتہ داروں کو زکاة دینا جائز ہے بلکہ ان رشتہ داروں کو زکاة دینے میں دوہرہ ثواب انسان کو ملے گا اور دوہرہ ثواب اس طریقے سے ملے گا ایک تو زکاة کا ثواب ملے گا جو ہم زکاة دے رہے ہیں دوسرا ثواب ملے گا سلح رحمی کا رشتہ داروں کو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں تو ان کی مدد کرنے میں ان کی سلح رحمی بھی ایک طرح سے ہو رہی ہے تو اس میں دوہرے ثواب ہے دو دو ثواب ایک تو صلح رحمی کا ثواب ملے گا اور دوسرا ان کو زکاة دینے کا ثواب ملے گا تو ان تمام رشتہ داروں کو ہم زکاة دے سکتے ہیں البتہ جو اصول اور فرو ہے اور شوہر اور بیوی ہیں ان کو ہم زکاة نہیں دے سکتے اصول فرو میں میں نے بتلا دیا ماں باپ آتے ہیں دادا دادی نانا نانی پرنانا پرنانی اوپر تک جتنے بھی اصول چلتے ہیں اور فرو کے اندر آتی ہے اپنی اولاد بیٹا بیٹی نواسہ نواسی پوتا پوتی پڑ پوتا پڑ پوتی نیچے تک یہ تمام کے تمام آئیں گے اور دوسرا شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو زکاة نہیں دے سکتی اس کے علاوہ تمام کے تمام رشتہ داروں کو ہم زکاة دے سکتے ہیں اور ہاں ایک چیز کا اس میں اور خیال لکھیں کہ جو رشتہ دار ہمارے ہیں وہ سید اور حاشمی نہ ہو سید حاشمی اگر ہوگا تو اس کو زکاة دینا جائز نہیں ہوگا سید اور حاشمی ہے تو ان کو پھر امداد کی جائے گی ان کو زکاة نہیں دی جائے گی اور ان کی ملکت کے اندر جو نساب کے بقدر مال ہے ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا ضرورت سے زائد اتنی قیمت کا سمان وغیرہ کوئی اگر نہ ہو تو ان کو زکاة دی جا سکتی ہے تو یہ تمام کے تمام رشتہ داروں کو زکاة دینا بہتر ہے بلکہ دینا چاہیے کیونکہ اس میں دوہرے ثواب ملتا ہے ایک توسرہ رحمی کا ثواب ملتا ہے ایک زکاة کا ثواب ملتا ہے فقط واللہ عالم